بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو میں ہوں محمد شعب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ویزا کلاس روم پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے جرمنی ٹوریس ٹویزا کے بارے میں کہ آپ دوستو نے پاکستان سے خود کیسے جرمنی کا ٹوریس ٹویزا اپلائی کر کے حاصل کرنا ہے اور جرمنی کا ٹوریس ٹویزا حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے اہم ڈاکومنٹس ہیں جو اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہیں تو آپ کا میکسیمم ویزا ریشو ہوگا پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس بینک سٹیڈمنٹ ہونا چاہیے آپ کا کلوزنگ بیلنس پچیس سے تیس لاکھ روپے ہونا چاہیے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس پرسنل اکاؤنڈ ہونا چاہیے اور بزنس اکاؤنڈ ہونا چاہیے دونوں بینک اکاؤنڈ میں آپ نے اچھا کلوزنگ بیلنس شو کرنا ہے اور اس کے علاوہ پیارے دوستو اگر آپ جاب کر دیں تو آپ کے پاس سیلری بینک اکاؤنڈ ہونا چاہیے اور اس میں آپ نے اچھا سا کلوزنگ بیلنس شو کرنا ہے پیارے دوستو اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ نے بینک سٹیڈمنٹ ایسے چلانے ہے فار ایکزامپل آپ کی سیلری آ رہی مہینے کے ایک تاریخ سے لے کے دس تاریخ کے در میں دو لاکھ روپے یا دو لاکھ پچاس ہزار روپے یا تین لاکھ روپے جتنی بھی آپ کی سیلری ہیں تو اس سے آپ نے ایکسپینسز کرنے ہیں جتنی بھی آپ کی ایکسپینسز فار ایکزامپل بیس ہزار ہیں تیس ہزار یا پچیس ہزار ہیں یا پچاس ہزار روپے آپ کی ایکسپینسز ہے مہینہ تو آپ نے ایکسپینسز کرنے اور باقی اس میں سیونگ چھوٹ دینا ہے اس میں نہ تو آپ نے کسی کو ٹرانزیکشن کرنے نہ ریسیونگ کرنی ہے اور نہ سینڈنگ کرنی ہے یعنی اپنی سیلری سے آپ نے ایکسپینسز کرنے ہیں اور باقی پیسے اس میں رکھ دینے ہیں اس طرح آپ سکس منس ایکاؤنٹ مینٹین کریں گے تو پھر جب آپ ویزا اپلائی کریں گے اور کلوزنگ بینس پیچی سے تیس لاکھ روپے آپ شو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا ریشو نائنٹی فائیو سے لے کے نائنٹی ایٹ پرسنڈ ہوگا اس کے علاوہ پہرے دوستو آپ کے پاس تین طرحہ کے سلکھ ہونے چاہیے اگر آپ کے نام پر کوئی پراپٹی ہے گھر مکان گاڑی جہداد وغیرہ تو ڈاکومنٹس بھی آپ فائل میں لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا ویزا ریشو اور بھی زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ کی دو تین کنٹری کے ٹریولیسٹی ہیں تو یہ پلس پوائنڈ ہیں ٹریولیسٹی سے آپ کا ویزا ریشو اور بھی انکریز ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی ٹریولیسٹی نہیں ہے اور اگر آپ کا پاسپورٹ فریش ہے تو فریش پاسپورٹ پر بھی آپ کو ویزا مل جائے گا اگر آپ کا پوزیشن اچھا ہے اور اچھے سٹیٹس پہ آپ جاب کرتے ہیں اس کے علاوہ پیرے دوستو اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پرسنل اکاونڈ ہونا چاہیے اور ایک بزنس اکاونڈ دونوں میں آپ نے اچھا کلوزنگ بیلنس شو کرنا ہے اس کے علاوہ پیرے دوستو آپ کے پاس انٹین چیمبر سیڈیوکیٹ اور ٹیکس ریٹرن ہونے چاہیے اور اگر آپ کے نام پہ کوئی پراپٹی ہیں گر گاڑی مکان جہداد وغیرہ تو وہ ڈاکومنٹس بھی آپ فائل میں لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا ویزا ریشو اور بھی زیادہ ہو جائے گی اور اگر آپ کی ٹریولیسٹی ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہیں پیرے دوستو کچھ کسٹم اور کچھ دوست مجھ سے پیشن کر دیں کہ کیا ہم فریش پاسپورٹ پر جرمنی کا ویزا اپلائی کر کے حاصل کر سکتے یا نہیں تو جی ہاں پیرے دوستو ایسے کوئی بھی رولز انڈ ریگولیشن نہیں ہے کہ لازمی ٹریولیسٹی والوں کو ویزا ملے گا آپ دوست فریش پاسپورٹ پر بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ڈاکومنٹس سٹرانگ شو کرنے ہیں یعنی آپ کا بینک سٹیٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے آپ اگر جاب کر دیں تو جاب آپ کا اچھا ہونا چاہیے اگر آپ بزنس کر دیں تو سٹرانگ بزنس آپ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ پیرے دوستو یہ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے کسٹمر کو فل فریش پاسپورٹ پر جرمنی کا ویزیٹ ویزا مل گیا ہے میں نے اس بھائی کا ویزا اپلائی کیا تھا اس کا فل فریش پاسپورٹ تھا اور یہ بزنس کرتا ہے ایک اکاونٹ میں اس کا پچھس لاکھ کلوزنگ بیلس تھا اور ایک اکاونٹ میں اس کا تیس لاکھ روپے کلوزنگ بیلس تھا اور اس کا معاشاءاللہ میں نے ویزا اپلائی کید اور اس کو پندرہ دن کے اندر اندر جرمنی کا ویزیٹ ویزا مل گیا ہے پیرے دوستو اگر آپ کے پاس داکومنٹس کے امپلیٹ ہے اور اگر آپ خود ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ دوستوں کسی بھی قسم کا ہیلپ چاہیے یا معلومات چاہیے فیل فری کانٹیکٹ اس انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو ہر قسم کی رہنمائی اور ہیلپ کروں گا اور سب سے آخر میں پیرے دوست آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل اور فیس بک پیج ویزا کلاس روم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویزا کی ریلیٹل مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نیفکیشن آپ دوستوں وقت پر فری میں ملتی رہے سو پہرے دوستوں ملوں گا آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور نیکسٹ معلوماتی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے مذبان مسٹر محمد شوہب خان کو اجازت دیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد کیجئے گا اللہ نگہبا